موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم KMG نیوز کے ساتھ میں ہوں وسیم انور غوری ناظرین نشا ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے کئی نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ججہ باسیہ میں کچھ عرصہ قبل ایک نوجوان نشا کے استعمال کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹا اور اس کے لوہیکین اس وقت ایک اعتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالسلام خواجہ اعتجاجی افراد کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں عبدالسلام کی جانب جی عبدالسلام آگاہ کیجئے گا جی وسیم آپ نے بلکل درست کہا ہے نشا جو ہے وہ ایک لانت ہے جس کی وجہ سے قومیں اور معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے بلکل آج KMG نیوز کی ٹیم جو ہے وہ موجود ہے خانپور کے دے ہی علاقے ججہ آباسیہ میں جہاں پر جو ہے وہ بچے بوڑے نوجوان جو ہے وہ اعتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب KMG نیوز کی ٹیم نے ان سے سوال کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ کھلے عام نشاور جو عدویات ہیں شراب وغیرہ اور کوپیاں ان کی جو ہے وہ سرعام فروخت جاری ہے جس کی وجہ سے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے اور جب ہم نے مزید ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے پچیس روز قبل جو ہے ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً پچیس سال تھی اس کا نام شیراستہ وہ بھی اس نشے جیسے موزی مرض اور لانت کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹا ہے اس کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ارشاد بات کر رہا ہوں میرا بیٹا پندرہ سوزن سال کا تھا میں نے بہت نشے کے پیچھے بھاگ دوڑ کی لیکن میری کسی نے نہیں سنی عمران خان صاحب ہماری مدد کیجئے اچھا جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی عمر کتنی تھی اور کتنا عرصہ جو ہے وہ نشاور گولیاں جو ہے وہ استعمال کرتا رہا اور آپ نے اس کے خلاف کئی کمپلین کی کیا کچھ کیا آپ نے ہاں میں نے ڈراغ انسپیکٹر کو درخواستیں دی تھانہ زہر پھک کے چکر لگائے کسی نے میری بات نہیں سنی بھاگ دوڑ بہت کی لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی جی بالکل ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نشا بیچنے والے لوگ ہیں جو نشاور گولیاں بیچتے ہیں وہ اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ میں نے متعدد بار جو ہے وہ درخواستیں بھی دی ہیں متعلقہ حکام کو لیکن اب تک کوئی جو ہے وہ شنوائی نہیں ہو سکی ہے اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم نے جب ان سے جانا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد جی جی ہاں بلکل ان کے تین سے چار جو ہیں وہ بچے ہیں ان کے والد بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل نشے جیسے موزی لانت کا شکار اور مرض کا شکار ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں بات کرتے ہیں اس فوت ہونے والے کے بچے سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام کیا ہے محبوب محبوب حمد آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا محمد فروق جی ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے نو دو سال ہو گئے ہیں اچھا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا تھا اور وہ کیوں فوت ہوئے تھے سر یہ نشے دیکھ نشے کی وجہ سے جی بالکل یہ چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اس نشے کی وجہ سے ان کے والد صاحب بھی جو ہیں ان کا والد صاحب کا جو سایا ہے وہ ان کے سر سے چھین چکا ہے یہاں پر ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید جو ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا حقائق ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عاصم ہے میں ایک سوشل ورک کر رہا ہوں میں نے متعدد بار جو ہے سٹیزن پورٹل پہ دوسری مطلب سورس سے جو ہے وہ کمپلینٹ کی ہے پولیس کے حوالے سے کی ہے لیکن اس پہ جو ہے کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیے گیا ہے بلکہ سٹیزن پورٹل پہ تین بار میں نے وہ اپلیکیشن بھیجی ہے وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے اپلیکیشن پہ جو ہے وہاں پہ کاروائی کی گئی ہے متعدد جو پولیس کا جس کے بیٹ ایریا ہے وہ بندہ گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے اس قسم کا کوئی وہ مطلب بندہ نہیں ملا یا اس طرح کا کوئی کاروبار وہاں نہیں چل رہا حالانکہ یہاں پہ آپ متعدد بستیاں جو ہے یہ جہاں باسیاں جتنی بھی بستیاں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اس میں بستی کمالا ہے بستی سابو ہے کلوڑا ہے بستی بکھرانی ہے اور جہاں باسیاں پراپر سیٹی شہر ہے ان میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا پولیس کا موش تماشا ہی ہے زہر پیر تھانا ہو گیا یا ڈی ایس پی جو بھی ہو گیا ہمیں جو ہے وہ عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیا جائے یہ شراب سے بچایا جائے یہ ہماری نوجوان نصر ہے اگر اس طرح ان کا ایکشن نہیں لیا گیا تو کل کو جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے مزید خراب ہو جائیں گے شراب اتنی پھیل چکے ہیں کہ اتنا لوگ فیلٹر سے پانی بھرنے نہیں آتے جتنا یہاں پہ شراب چل رہی ہے شام کو یہاں سے بہت زیادہ شراب لے کے جاتے ہیں آپ آ کے دیکھیں پلیسز پہ بالکل ایکشن نہیں لے رہی آپ سے ریکسٹ ہو رہی ہے جی آپ نے حوالہ دیا سیٹیزن پورٹر کا کم جی نیوز کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق سیٹیزن پورٹر جو کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ایک ایپ بنائی گئی تھی جہاں پر مسائل کا فوری نوٹس لے کر ان کو حل کرنے کے اقدامات بھی جاری کے جاتے ہیں ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق کم از کم جو ہے وہ اکیس دن کا وقت ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس دورانیے کے دوران جو ہے وہ آپ کی شکایت کو سن کر حل کیا جاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا وقت اور کتنے دن ہو چکے ہیں آپ نے وہ کمپلین کی ہے جی 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 آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ شیراز کی ڈیتھ ہوئی تھی پچیس دن ہوئی تو پچیس دن پہلے ہم نے اگلے دن جو ہے وہ کمپلینٹ کی تھی شیراز کے حوالے سے کہ اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے جی اچھا آپ یہ بتانا چاہیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ کون کون سی شابس ہیں وہ میڈیکل سٹور ہیں وہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ کھولے آم اور سرے آم جو ہے نشاور گولیاں اور دیگر منچیات جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے کچھ نشان دہی کیجئے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ملک میں بہت سر لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے اگر ہم نشان دہی کریں یا ہم اگر بتائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے رہنا ہے ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے پھر شام کو کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جو بہت سر افراد ہوتے ہیں ان کا پولیس کے ساتھ ہر جگہ پہ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے لہذا اس لیے ہم خموش ہیں مزید وہ نہیں بتا سکتے جیسا کہ یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نشا فروت کرنے والے لوگ ہیں اور جو مافیا ہے یہ اس قدر طاقتور ہے کہ ہم جو ہے ان کا جو نام ہے وہ سرعام نہیں لے سکتے نہ بتا سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کا فوری نوٹس لیں اور ان کو سائن آؤٹ کریں اور کیفرے کردار تک پہنچائیں اور اس معاشرے کو اس ملک کو اس قوم کو نشے جیسے موزی لانت اور مر سے فوری طور پر نجات دلوائیں شکریہ عبدالسلام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ احتجاجی افراد نشا اور عدویات جو ہے وہ بیچنے والوں کے نام لینے میں گھبرا رہے تھے تو متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ نشا بیچنے والے اور اس کا استعمال کرنے والے افراد کے بارے میں پتا چلائیں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے